ٹکہ ہو یا فہیٹا، میکسیکن ہو یا ملائی فلیورڈ ہر قسم کا پیڈزا دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پسند ہے لیکن پیڈزا آیا کہاں سے؟ آئیے آج آپ کو فوڈز کی دنیا کے اس پاپلر کھانے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کئی صدیوں سے سب کی پسند بنا ہوا ہے اٹھارویں صدی میں اٹلی کے شہر نیپلز میں پیڈزا پہلی مرتبہ بنا تھا اس دور میں اٹلی میں غربت بڑھ گئی تھی کھانے والے زیادہ اور کھانے کی جیزیں کم تھی مقامی لوگوں نے مل کر ایک ساتھ کھانا بنانے کا فیصلہ کیا سڑک پر بڑا سا توا لگایا ایک روٹی بیل کر توا پر ڈالی اور اسی پر سبزیاں، گھی اور مکھن ڈال کر بڑا سا پراتھا بنایا اور پھر سب نے مل کر اس پراتھے کو کھایا پیڈزا کی شان میں اضافہ اس وقت ہوا جب اٹلی کے بادشاہ کینگ فرڈینن اول بیگم کے ہمراہ نیپلز کے دورے پہ آئے تب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک بڑی روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر شوک سے کھا رہے ہیں بادشاہ نے جب وہ ڈش کھائی تو اسے کافی اچھی لگی یہاں سے پیڈزا کھانے کا باقاعدہ ٹرینڈ شروع ہوا دنیا میں سب سے پہلی پیڈزا کی دکان اکتیس مئی انیس سو اٹھاون میں امریکی ریاست کینسس میں کھلی پیڈزا کا یہ سٹور اتنا مشہور ہوا کہ چھے ماہ میں دوسری برانچ کھلی اور اب جگہ جگہ پیڈزا کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں